ایک الگ بات ہے تیسی چیز جب آپ سوئیں گے یا ہم سوئیں گے تو دائیں کرمٹ ہم لیٹیں گے یاد رکھیں دائیں کرمٹ لیٹیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ پر لیٹیں گے اور کوشش کریں کہ اپنا سیدھے ہاتھ کے سہارے سے سوئیں گے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے ہیں تو سیدھی کروٹ سوتے ہیں اور شروعاتی نین آپ باب نے سیدھا بھی سو سکتے ہیں جس کو لیٹے پیٹ کے بل جس کو بلیں گے لیکن آپ جب شروع کرتے ہیں نین تو سیدھے جانے باب لیٹ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے ہیں جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے ہیں اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے یہ بھی صحیح بخاری جو صحیح مسلمی متفقہ لے روایت آپ نے فرمایا جب تو نین کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا الٹھے طرف نہیں آنے رکی سیدھے طرف لیٹنے کیا فائد ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹھے طرف ہوتا ہے جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے سمجھ رہے ہیں جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی بہت اچھے اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کریں آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھیکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا طاقہ زیادہ لگتا اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کوئی کبھر چلا جاتا ہے تو دل آپ کا اوپر آگیا آپ سیدھے کروڑ جس کے وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے آپ تھکے ہارے آئے ہیں تھکے ماندے ہیں پریشان حال آئے تھے ایک پر آپ لیٹی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا اگر آپ شروعات الٹھے سے کر لیں گے پہلے تو ہوں گا یہ کہ ہاتھ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑیں گا اس طاقہ زیادہ ویسے آپ پریشان چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پیشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع جائے اس لئے کہ مرحائل میں جا رہا ہے تو سیدھے جانب تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے یا آپ کو دیکھایا کرتے ہیں سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹ کے بل یا چاہے تو الٹھے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں اس لئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ ہمیں پنہ مانگو شیطان مردوں سے اور کروٹ کو بدل دو تو سیدھے ہے تو الٹھا ہے تو سیدھا الٹھا بھی سو سکتے حرام نہیں ہے یہ بھی جائز ہے لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی پھر بیچ میں بھی سو سکتے پھر الٹھا بھی سو سکتے ٹھیک تو یہ کرنا ہے ہم کو ٹھیک تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اس صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تُو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرحانہ بنا یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے یہ بھی متفقہ لے روایت آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرحانہ بنا سرحانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں تو آپ کوشش کریں نین کی شروعات ایسی ہو مجبوریاں ہیں ہاتھ میں تکلیف ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنا نینے کی ہم کوشش کریں دیسی سے چاہتی چیز جائے